نیومیٹر سٹی گوجر خان لانچ کنے جا رہا ہے اپنے کمرشل پلوٹس اب اس ویڈیو میں ایکسپلین کے نہیں کوشی ہونا گا نیومیٹر سٹی میں جو کمرشل پلوٹس لانچ کیے جائیں گے ان کی سائزز کیا ہوں گے ابھی تک سائزز کنفرم نہیں ہے تو جو میں اس ویڈیو میں سائزز تاؤں گا اس میں کوئی ریالیٹی نہیں ہوگی کیونکہ ہر بندہ سپیکلیٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا میں بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں سپیکلیٹ کر دیتا ہوں کہ ہاں یہ سائزز لانچ کیا جا رہے ہیں اب تک سائیٹی کی طرح سے افیشلی کوئی چیز بھی ڈیکلیئر نہیں کی گئی سائیٹی کی طرح سے جو کمرشل پلوٹ ہوں وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں لانچ کیے جائیں گے جس میں ایکسپیکٹڈ سائزز ہوں گے وہ 2.67 مرلا جس کا سائز بنتا ہے 20x30 کا پلوٹ مرلا کے پلوٹ لانچ کیجئے کمرشل پلوٹ جو مین بولیوٹ ہوں گے اس طرح کے پلوٹ سائیٹی کی طرح سے لانچ کیے جائیں گے لیکن اب انیشلی فرسٹ فیز میں جو میں نیوز سن رہا ہوں مارکٹ سے اور ڈائی مرلا اور پانچ مرلا کی نیوز ہے جو سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں لانچ کیا جائیں گے فرائزز کے حوالے سے ابھی کوئی سائیٹی کی طرح سے نہ کوئی افیشل آنانسمنٹ ہوئی ہے نہ کوئی افیشل کو ریٹس ہیں سائیٹی کی طرح سے کیا ریٹس ہوں گے کس ریٹ پہ لانچ کیا جائے گا اس طرح کی باتیں سائیٹی نے ابھی تک اس پہ کوئی اپنا افیشل موقع نہیں دیا کہ ہم اس ریٹ پہ یہ چیز لانچ کرنے جا رہے ہیں بس یہ ہر انڈیوزل کو بتایا کہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں سائیٹی کی طرح سے کمرشل پلوٹس لانچ کیے جائیں گے وہ کمرشل پلوٹس دیفرینٹی جتنے ریزنشل پلوٹس سیل کی ہیں اس کی ریشو کے مضابط کے دیکھا جائیں تو پانس سے سات پرسنٹ کمرشل پلوٹس ہوں گے ٹوٹل جو پلوٹس سیل ہوئے ہیں تو دیفرینٹی کمرشل پلوٹس کی جو مارکٹ میں دیفرینٹی اس کے امیرے ٹو ریزنشل کے ڈریکٹلی پروفٹس سٹارٹ ہوگا اور اس طرح ایوریج لوگ مارکٹ میں اسے پروفٹ پر ٹریڈ بھی کر رہے ہیں یعنی کہ پروفٹ میں لوگ ایون دو کہ لانچنگ نہیں ہوئی بیفور اینڈ لانچنگ کے لوگ جو ارلی کمیٹمنٹ دیتے ہیں لیٹر ایڈ پلوٹس دے دیا کہ جب پلوٹس کی لانچنگ ہوگی تو آپ کو میں یہ والا پلوٹس دے دوں گا اتنے ریٹ پر تو اس طرح سے ارلی جو مارکٹس میں ٹریڈنگ ہے وہ کمرشل پلوٹ کی سٹارٹ ہو چکی ہے نیو میٹر سٹی گوجر خان کی ابھی جب فرسٹ ویگ میں لانچ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو افیشلیز کی پرائزز اور تمام ڈیٹیلز سے گاہ کر دوں گا کہ اس میں یہ پرائزز آفر کی گئے ہیں یہ سائزز آفر کی گئے ہیں اور اس کے بعد تمام ڈیٹیلز کہ اس میں کنسٹرکشن کی ہائیٹ کتنی پرمیس سے بھیلے ہیں کنسٹرکشن کی اوورال بائی لاؤز بسے عام طور پر جو بائی لاؤز کے مضابق جو پانچ ملہ کا پلوٹ ہوتا ہے اس پر گراؤن پلس بیسمنٹ گراؤن بیزر 9 پلس 3 کا اوپشن ہوتا ہے اور جو ڈھائی ملہ کا مرشل ہوتا ہے گراؤن پلس 2 کا اوپشن ہوتا ہے along with بیسمنٹ تو یہ والے پلوٹ جو ایکسپیکٹیٹ آئی یا آنے والے دنوں میں مارکٹ بائیں گے جو ڈھائی ملہ پلوٹ ہوں گے وہ ہوں گے موسٹلی جو سیکٹر مارکٹ ہوگی جیسے چھوٹے بلوٹس ہوتے ہیں سیکٹر کے جس میں دودھ دہی اور سا کے دکانے ہوتے ہیں دودھ دہی تندور کریانہ سٹوری سا کے دکانے ہوتے ہیں بلوٹ کے سب سیکٹر مارکٹ اور جو پانچ ملہ بلوٹ ہوں گے یا ای تنگ مین روڈ کی بیک بھی ہیں کوئی چھوٹے سب سیکٹر کے بلوٹ جو ایک سیکٹر ہوگا مرکز رائی بنے گا اس کے پلوٹس ہوں گے ابھی تک سسائٹی کی طرح سے کوئی اس کی افیشل اناؤسمنٹ نہیں کی گی لیکن جیسے اس کے اناؤسمنٹ کی جائے گی انشاءاللہ تو میں آپ کو سامنے تمام ڈیٹیل پریزنٹ کر دوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں نیو میٹو سٹیٹی کے یہ ریٹس ہیں یہ لانچنگ پرائز ہے یہ سائزز ہیں تمام ڈیٹیل سے آپ کو آنے والے دنوں میں آگا کر دوں گا اگر آپ کو نیو میٹو سٹیٹی تک لیے خدا حافظ